بھکاری کو تو خانہ آپ کھلا رہے ہو نا یاد میں آپ سے حلفیاں بول لاؤں میرے خاندان کے لوگ بیٹھے ہیں کون کہہ رہا ہے جاؤ چنافتی کارٹ چیک کر لو بھکاری تمہارے پاس صبح میں سیری کرنے آئے گا کیسی پاگلوں والی باتیں کر رہے ہیں آپ یاد لوگ تو کہتے ہیں خانہ کیوں کھلا رہے ہیں بند کر دو مار دو ان کو یہ کون لوگ ہیں یاد ظالم دین کیا کہہ رہا ہے دیکھو یاد بھوکے کو کھانا دو پیاسے کو پانی دو زخمی کی مدد کرو حالات دیکھو 30,000 روپے تنخواہ والا آدمی یہاں جو لوگ آئے ہیں ان سے پوچھو تو 40,000 آدمی شریف کر رہے ہیں کافی ہے نہیں کافی یہاں لاکھوں لوگوں نے گھروں میں پارسل جا رہا ہے کافی ہے نہیں کافی لیکن زبر بھائید مطلب یہ سلسلہ آپ کا تو کام نہیں ہے نا یہ ریٹ لیس کو صحیح کروانا یا آپ کا تو کام نہیں ہے نا یہ حکومتی ایڈاروں کا کام ہے نا ہم نے اس میں دخل اندازی دی نہیں نا مجھے ضرورت ہی نہیں ہے میرے تو ایک نارمل ویڈیو کوئی عام سی ویڈیو بنا دوں وہ دو دو ملین ہو جاتی ہے بھائی چار چار ددس ملین ہو جاتی ہے بھائی دو ہزار دو ہزار دس میں اگر کسی کی لاکھوں میں ویڈیو شیئر ہوتی تھی نا جا کے چیک کر لو زفر عباس نہیں لوگ کہنے لوگوں کو خراب بھی کر رہے ہیں پہلے کھانا کلاتا تھا اب آئیپن بات رہا ہے سونا بات رہا ہے میں تھوڑی بات رہا ہے ایک بلڈر آ کے بولا ہے زفر عباس صاحب میں آپ کی سہری مقراندادی کر رہا ہوں جس کا نام نکلے دے دینا میں نے کہا دے دو وہاں ایک شخص کا نام نکلا ہو گاڑی نکلی چار سونے کے سیٹ نکلے موبائل نکلا ہو آیا اس نے مولا مجھے نہیں زفر بھائی میں اللہ کا شکر ہے کھایا کھایا ہوں کسی غریب کو دے دو زفر عباس اربو روپے سونا بات رہا ہے کھانے پہ تو لوگوں کو روزگار پہ کیوں نہیں خرچ کر سکتا آلے بھائی آئی ٹی سیٹی کھول تو دیا فری آئی ٹی سیٹی کھول دیا دددہ سادار بچے ہر دو مینے پڑھ کے نکل لیں دو دو سو ڈالر گھر بیٹے کمارے وہی کورس جو مارکٹ میں ڈیڑھ لاک کا کر رہے تھا ہمارے ہیں فری میں کر رہے ہیں ایک روپیا نہیں دینا آپ کو بھائی اور جو یہ لیب کھول رہی ہے اربو روپے کی یہ بھی فری ہے جو ڈالیسس سینٹر لیا رہی ہے نازم آباد سامن آباد گلشن جہاں جہاں کھول گئے ہیں سب فری ہیں کسی کی بھی والدہ باپ بیٹا بھائی آ رہا ہے ہر دوسرے دن مشین پہ لیٹتا ہے ڈالیسس کراتا ہے اور اس کے بعد گھر چلا جاتا ہے پھر اگلی دن آ جاتا ہے ہفتے میں تین دن کرائے گا نہ پیچھتر آزار روپے ہفتے کے دینے نہ پیسہ دینے فری میں کراو زندہ رہاو مرتے دن تک بھائی جو شخص جن کے بچے پھل کے اس طرف رہتے ہیں ان کو میری باتیں بری لگیں گے میرا مسئلہ پھل کے اس طرف آلا نہیں میرا مسئلہ اس طرف آلا ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کی تنخواہ چالیس آزار روپے ہے پچیس آزار روپے گھر کا رینڈ دینے کے بعد پندہ آزار روپے کے لے جاتی ہے اور زیرو پیسہ گھر میں بچتا ہے جو میڈیا کا خرچہ وہ لاکھوں روپے ایک پیسہ نہیں ہے ایک پیسہ نہیں ہے جی ڈی سی بھائی اگر جی ڈی سی جی ڈی سی تو سیدھی سیدھی بات کرتی ہم تو جو ویڈیو بناتے ہیں لوگوں سے بولتے ہیں بھائی تم شیئر کر لو ہر ویڈیو میں بولتا ہوں شیئر کر لو کس لئے بولتا ہوں وہ شیئر کریں گے بات عام ہوگی یہ میرے بھر کا مسئلہ ہے میں نے جو مردہ خانہ کھولا ہے جس میں ہزار مہیتے رکھی جائیں گی میرے رشتہ دار ہوگی جو مومننگ سو میں ایک سیلیبریٹی آنے کے لاکھ روپے لیتا وہ ادھر فری میں کیوں آتا ہے بھائی وہ اس لئے آتا ہے وہ دیکھتا ہے عوامی پروگرام ہو رہا ہے عوامی کام ہو رہا ہے ہم تو ہمیں تو دنیا ٹی وی چینل پر آنے کے بچوں کو چھو رہے ہیں ارے نہیں بھائی ہم نے اگر کئی پوشٹر بھی لگایا اس میں سو پروشیکٹ لکھے ہیں تمہارے لئے مردہ خانہ فری بنایا ہے تمہارے لئے مییت بس ہیں ایک ایک مییت بس کروڑ روپے کے لئے جس کا نام ہینوں پر ہم نے لکھا ہے فری مییت بس کروڑ روپے کے بس ہے فری مییت بس فری خبرستان آپ نے ایک نعرہ لگا ہے بھیک بن بھیکاریوں کو ان کو کھانا نہیں ان کو مار دو اب ہے بھائی دین کیا کہہ رہا ہے دیکھو یار بھوکے کو کھانا دو پیاسے کو پانی دو زخمی کی مدد کرو یہ کون لوگ ہیں یار ظالم حالات دیکھو تیستی سہزار روپے تنخواہ والا آدمی یہاں جو لوگ آئے ہیں ان سے پوچھو تو میرے پاس جو رش پندرہ رمضان کو ہوتا تھا وہ پہلی رمضان سے ساری روڈے بھریمی ہے سف کیمرہ گھمالو چاروں طرف ابھی یہ سہری کھلنے میں ایک گھنٹہ باقی ہے لیکن زفر عباس سف کراچی کی حد تک پورے پاکستان دی اچھ کیو اسپتال کشمیر کراچی میں سیروز پور روڈ ریسٹورنٹ جی ڈی سی کا کراچی میں پیمس اسپتال کراچی میں مٹھی سیویل اسپتال کے بعد جی ڈی سی کا ریسٹورنٹ کراچی میں پنڈی میں صدیق چوہ کراچی پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں بلا تفریق کر رہے ہیں جی ڈی سی کا طرح انتیاز نہ آنے والے کسی شخص اس کا مسئلہ کبھی پوچھا نہ مذہب پوچھا نہ زمان پوچھی نہ صبح نہ چہر چار امیر آدمی پھل کھالیں باقی پورا پاکستان نہ کھائے یہ کہاں کا انصاف ہے وہ سرکاری ریٹس میں لکھا ہوا ایک سوٹھائیس روپے کلو امرود وہ بیچ رہے ہیں سی سو روپے کلو امرود خریب کے گھر میں سال میں ایک بار پھل آتا ہے افتاری میں سارے بچے مل کے چارٹ وارٹ کھا لیتے ہیں باپ بیٹا سب ایک ساتھ مل کے جو مزدوری کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں نوکری بھی کر رہے ہیں آپ نے فروٹ چارٹ کا ایک پیالہ چھتیس سو روپے چھبیس سو روپے کٹ دیا ہے کہاں سے کھائیں گے آدھا پاؤ کیا ظلم ہو رہا ہے کراچی کے لوگوں پر میری فیملی نے آج فلوں کے تین دن کے بائی کاؤٹ کا اعلان کر دیا ہے چھے سو انہوں بھنا مہنگے بک رہے ہیں ابھی ہم اس کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں آپ نے بائی کاؤٹ کر دیا ہے ان فلوالوں کے آپ کے اوپر بھی تو بائی کاؤٹ کر دیا ہے نا لوگوں نے لکھا بارا ہے زفر ابباد بائی کاؤٹ ایک مہین تو آپ کے خلاف بھی چل گئی نا سو مہین میں چلا لیں ایک لاکھ مہین میں میرے خلاف چلا لیں جہاں لوگوں پر ظلم ہوگا میں کھڑا ہوں گا اور پھر آپ کو مار دیں گے کوئی بات نہیں مجھے مار دیں گے میرے بعد دوسرے سفر ابباس آجائے تریک کیا جا رہا ہے ہم نے دیکھا آپ نے ویڈیوز دکھائی آپ سے بھائی میرے لوگ مر رہے ہیں تیار ہو رہا ہے زفر ابباس سیاسی پارٹی کے لئے سننے میں آ رہا ہے تو کب سے بول رہے ہیں یہ لوگ یہ تو کب سے بول رہے ہیں جس وقت میرے پر تین حملے ہو چکے پہلے ابھی جو میرا پیچھا ہوا ابھی کونسا تیار ہو رہا ہے زفر ابباس تو خبرستان جانے کے لئے تیار ہو رہا ہے جس طرح تم لوگ میرے پیچھے کر رہے ہو جس طرح میرے خلاف منظم طریقے کے کیمپین چلاتے ہو جس طرح مجھ پہ قتل کے فتح میرے ساتھ ایک مشکل تھوڑی ہے مجھے تو اگر مجھے دو چار سال جینے دیا تو میں شاید اپنے لوگوں کے لئے کچھ کر لوں یہ آواز اٹھا اٹھا کے بھائی بھائی ہماری بھائی 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 تمہارا ایک روپے بھائی سوچ بھائی مافیا مجھے مار دے گی تو بھائی کھڑا بھائی بھائی سال کے اگر میں ہر گلی میں لیب دائلی سے سینٹر کھول لہا ہوں میں صرف اس لیے نہ کھولوں کل کے پرائیوٹ سپتال مافیا مجھے مار دے گی تو آج میرا ایک بھی سینٹر نہیں ہو تو کراچی کے لیے لیب کھل رہی ہے وہ مشین لگائی ہے لیب کی آٹھ عرب روپے کی پورے پاکستان میں شاید کسی بھی اسپتال میں نہیں ہوں کمپنی نے دعویٰ کیا ہے اور ابھی ایک بہت بڑی لیپ کی ہیڈ آئی تھی اس نے بولا میں نے تو اپنی زندگی میں یہ ریبورٹ پلانٹ دیکھا ہی نہیں پی لے پلانٹ ریبورٹ خود وہ ٹیوب کو اٹھا رہا ہے خود ہی ریبورٹ تصویر کھیچ رہا ہے خود ہی ٹیسٹ ہو کے ڈیڑا منٹ میں باہر آ رہا ہے جیلو ٹیسٹ جاؤ وہ کہہ رہے ہیں پیسے کوئی پیسہ نہیں ابھی لیپ بن رہی ہے تو ڈیلی دو ہزار لوگ خون کے سیمپل لے کر آ رہے ہیں میں نہیں کرا سکتا تیس ہزار روپے کا اپنے بچے کا ٹیسٹ اس کو کینسر ہے بھائی تم کر دو ٹیسٹ میں نے کہا بھائی بھی اس کی اوپننگ میں دس دن رہ گئے ہیں اگر پاکستانیوں نے سپورٹ کیا اس کے معنی اخراجات چھے اٹھ کروڑ روپے تو پورے پاکستان میں لیویں لگا دوں گا اور جو مردہ خانہ بنا رہے ہیں اس میں کتنا لوگوں ایک روپے نے ایک ہزار مہیتے رکھنے کا مردہ خانہ ہے مردہ خانہ فری، غسل فری، کفن فری مہیت بس فری، قبرستان فری ایک روپے کسی کو نہیں دینا اور دنیا کا نمبر ون ایس ایس کا بن رہا ہے ایک ہزار مہیتے رکھنے کا ہی نہیں پورے ورل میں ایسا مردہ ہم نے اعلان کیا تھا رمضان سے پہلے کہ اپنے علاقے کے سفید پوش لوگوں لے آؤ یہاں سے کھانا لے جاؤ اس کی لاکھوں کی اپلیکیشن آگئی ہے میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں جن لوگوں کو شوق تھا نا کہتے تھے بھیجو گھروں پر سفید پوش آؤ کچھ دے دو